ایلن مرسک اس وقت اپنی کتھت روپ سے گندی حرکت کی وجہ سے خبروں میں آ گئے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ ایلن نے ان کی کمپنی سپیس ایکس میں کام کرنے والی ایک ائر ہاؤسٹس سے مساج لینے کے دوران اس کا شوشن کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنی بات ماننے کے بدلے ایک نیا گھوڑا خرید کر دینے کا آفر دیا ائر ہاؤسٹس نے جب اس کا ویروت کیا تو اسے مقدمہ نہ کرنے کی شرط پر قریب ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا معافضہ دیا بتایا جاتا ہے کہ یہ گھٹنا دوہزار سولہ کی ہے انگریزی اخبار بزنس انسائیڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ میں ایک محلہ جو سپیس ایکس کی کارپرٹ فلائٹ میں بطور فلائٹ اٹنڈنٹ کام کرتی تھی اس نے بتایا کہ فلائٹ اٹنڈنٹ کی جوب شروع کرنے کے بعد اس پر سپیس ایکس کی طرف سے مساج دینے والی محلاؤں والا لائسنس لینے کے لیے دباؤ بنایا گیا تھا تاکہ وہ مسک کو مساج دے سکے اور سال دوہزار سولہ میں مسک کے جٹ پلین گلف سٹریم جی سکس فٹی ای آر کے ایک پرائیوٹ کیبن میں وہ انہیں مساج دے رہی تھی مساج کے دوران مسک نے اس کے سامنے سیکس کرنے کا بھدہ پرستاؤ رکھا ایر ہوسٹس نے بتایا کہ مسک نے اسے اپنے کمرے میں فل باڈی مساج کے لیے بولایا تھا جب وہ کمرے کے اندر گئی تو مسک صرف ایک چادر سے اپنے شریر کا نچلا حصہ ڈھکے ہوئے تھے مساج کے دوران مسک نے اسے اپنا پرائیوٹ پارٹ دکھایا اور پھر پرستاؤ دیا کہ اگر وہ مساج سے کچھ زیادہ کرے تو اسے ایک گھوڑا خرید کر دیا جائے گا رپورٹ کے مطابق انعروپوں کے بعد مہلا کو بطور معافضہ مسک کی کمپنی سپیس ایکس کی طرف سے ایک کروڑ پشتر لاکھ روپے سے زیادہ کا بھگتان کیا گیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایر ہوسٹس کی ایک ساتھی نے اپنے دستخط کے ساتھ ایک لکھت گھوشنا کی ہے جس میں ایر ہوسٹس کے دعوے کا سمرتھن کیا گیا ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس میں شامل سبھی جانکاریاں کچھ دستویج اور ای میلز ایک دوسرے کے ریکارڈز پر آدھارت ہیں آج جب اس معاملے پر میڈیا میں خبریں آئیں تو ایلن مسک نے سیدھا جواب دینے کی بجائے اپنا ایک پرانا ٹویٹ ری ٹویٹ کر کے لائٹر نوٹ کومنٹ دینے کی کوشش کی ہے مسک کا پرانا ٹویٹ پچھس مارچ دوہزار اکس کا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی بھی سکینڈل ہوتا ہے تو اسے ایلن گیٹ کہیے گا اس شبد میں مسک کے نام کا پہلا شبد شامل ہے ایلن ایلن گیٹ شبد کا عرض ہوتا ہے بڑھانا اسی ٹویٹ کو آج یعنی بیس مئی دوہزار بائیس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے مسک نے کہا ہے کہ آخر کار ہم ایلن گیٹ شبد کو سکینڈل کے نام کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل پوفیکٹ رہے گا حالانکہ انسائیڈر کے مطابق جب مسک سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کہانی میں ابھی بہت کچھ اور ہے ساتھ ہی انہوں نے اس ریپورٹ کو راج نیتی سے پریرد بتایا اور کہا کہ اگر میں یون شوشن کرنے کا اچھک تھا تو یہ بات سامنے آنے کی سمبھاونہ میرے پچھلے تیس سال کے کریئر میں پہلی بار نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اگلا رخ کیا ہوتا ہے